بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نوبت وہاں جا پہنچتی ہے جہاں آخری مغل شمشیر زنی چھوڑ کے شیر زنی میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے دوگہ زمین بھی نہ ملی کووے یار میں مغلوں نے کہاں سے کہاں آگر جھنڈے گاڑے اور ایک آلی شان سلطنت کی بنیاد رکھی لیکن پیرا آخری عالم پناہ کو رنگون میں پناہ ملی اور ہندوستان پر کابز کون ہو گئے میں تو صرف اتنی سی بات یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ برسگیر کی عظیم ترین ٹریجڈی کو فرنگی کی سازش قرار دے کر فارغ اور بریوز زمہ ہو گئے جس کی قیمت ہم اس وقت تک ادا کرتے رہیں گے جب تک ہولناک حقائق کا سامنا نہیں کرتے اپنی ہماکتوں کا اطراف نہیں کرتے سبق نہ سیکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آج بھی مغلوں کے زوال کے دنوں والی حرکتوں میں مگن ہیں اشراف اور اجلاف انہی لوگوں کا ریپلیکہ ہیں جو مغلوں کے دور زوال میں کمال پر تھے عوام کو بالعموم اور عوامی نمیندگان کو بالخصوص اس بات پر سوچنا ہوگا ورنہ ہم تو یاد دلاتے رہیں گے غزشتہ پورا ہفتہ اپوزیشن اور حکومت میں آٹھا آٹھا کھیلا جاتا رہا اور عوام بے چاری اسی سارے سنیریو میں ہمیشہ کی طرح پستی چلی آئی دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے آٹھا بہران پر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگاہ کیا جائے بہران کیسے پیدا ہوا اور کس نے پیدا کیا لاہور ہائی کورٹ نے آٹھا مہنگا ہونے کے خلاف درخواست پر سیکٹری پنجاب سیکٹری فوڈ اور ڈریکٹر اسٹیٹ بینک کو طلب کر لیا دوسری جانب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں سندھ کی مختلف لور ملز مالکان کی نیاب انکواری کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی محترم ناظری مجھے ذرا ماضی میں جانا ہوگا تاکہ حقیقت کا ادراک ہو سکے اور موازنہ بھی کر پائیں کہ کون کیا کرتا رہا ہے نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں آٹھے کا بہران پیدا ہوا سندھ سے لے کر بلوچستان تک آٹھے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اس لئے عوام تک خبروں کی رسائی کا وہاں ذریعہ اخبارات ہوا کرتے تھے ان دنوں اپوزیشن لیڈر بینزیر کا ایک بیان بہت مشہور ہوا جس میں بینزیر صاحبہ نے کہا تھا کہ شیر آٹھا کھا گیا غزشتہ ہفتے ایک مردبہ پھر آٹھے کا بہران کھڑا ہوا ہے سب سے پہلے یہ جائزہ لیں گے کہ یہ بہران کیوں کھڑا ہوا ہے پاکستان کی آسطن مہانہ ضرورت بیس لاکھ ٹن گندم ہے جو کہ تقریباً چوبیس ملین ٹن سلانہ بنتی ہے قدرتی آفات یا دوسرے فیکٹرز کی بنا پر پچیس ملین ٹن ایک مفعوظ مقدار تصور کی جاتی ہے جو کہ پاکستانی عوام کی سلانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے گندم کی سپلائی چین کچھ اس طرح ہے کہ کسانوں سے گندم کی خریداری صوبائی حکومتوں کے ذمہ ہے یہ کام ہر صوبے کے فوڈ ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں یہ خریداری اپریل سے شروع کی جاتی ہے اور مئی تک جاری رہتی ہے گندم خرید کر حکومت کے گداموں میں سٹور کر لی جاتی ہے اور پھر ستمبر میں فلور میلز کو بیچنا شروع کر دی جاتی ہے فلور میلز حکومت سے گندم خرید کر پراسس کرتے ہیں اور یوں آٹا مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتا ہے جو کہ ڈمانڈ کے مطابق ہوتا ہے پچھلے سال یعنی دو ہزار انیس میں گندم کی پیداوار کا تخمینہ پچیس اشاریہ دو میلین ٹن تھا لیکن اصل پیداوار چوبیس اشاریہ سات میلین ٹن رہی پچھلے سال ستمبر میں ایک آنیومک کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کو رپورٹ دی گئی کہ گندم کی پیداوار توقع سے کچھ کم رہی ہے حکومت نے فیصلہ کیا کہ صوبائی حکومتیں جب گندم کی خریداری شروع کریں گی تو اندازہ ہوگا کہ کتنی گندم کم ہے اسی حساب سے اگر ضرورت ہوئی تو امپورٹ کر لی جائے گی اب آ جائیں اس فیکٹر پر جو بہران کی بنیادی وجہ بنا سندھ کے علاوہ تینوں صوبوں نے گندم کی خریداری شروع کر دی لیکن سندھ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے وقت پر خریداری نہیں کی اس کی اہم وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ نیب کی تحقیقات کی وجہ سے افسران ڈر رہے تھے کہ کہیں انہیں پکڑ نہ لیا جائے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب باقی تینوں صوبوں کے افسران کو یہ ڈر نہیں تھا تو سندھ کے افسر کیوں ڈر رہے تھے اس کی وجہ یہ بنی کہ ہر سال سندھ میں خریداری کے نام پر کروڑوں کا چونہ سرکاری خزانے کو لگایا جاتا رہا ہے اس چونے پر بندش لگی تو سندھ حکومت کے ہاتھ باؤں پھول گئے اور اس نے خریداری ہی بند کر دی تاکہ کہیں نیب نوٹس لے کر مقدمہ نہ بنا ڈالے سندھ حکومت نے خریداری نہیں کی جس کی وجہ سے ستمبر میں فلور میلز کو گندم کی سپلائی نہ مل سکی جس سے سندھ میں گندم کی شارٹیج شروع ہو گئی مارکیٹ ایسے سگنلز کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہے جب سندھ میں شور اٹھا تو خیبر پختون خواہ پنجاب اور بلوچستان کی فلور میلو اور ڈسٹریبیوٹرز نے آٹا زخیرہ کرنا شروع کر دیا جس سے بہران پورے ملک میں شروع ہو گیا پنجاب کے پاس اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ڈبل سواری پر پبندی والا طریقہ ہوتا ہے چنانچہ پنجاب حکومت نے گندم کی بینل صوبائی نکلو حرکت پر پبندی لگا دی تاکہ صوبے کی گندم سمگل نہ ہو سکے اس سے بہران مزید گہرا ہو گیا سندھ کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کا واحد حل مرکزی حکومت کے پاس یہی تھا کہ وہ فوری طور پر تین لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر کے ضرورت پوری کرے جو ہی امپورٹ کا فیصلہ کیا گیا دوسری جانب کچھ مبسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا کھیل جنگیر ترین کو فائدہ پنچانے کے لیے رچایا گیا ہے کیونکہ گندم امپورٹ ہونے میں تین سے چار ماہ لگیں گے تب تک نئی فصل تیار ہو چکی ہوگی جس سے گندم کی قیمتیں گر جائیں گی اور کسانوں کا نقصان لیکن جنگیر داروں کا فائدہ ہوگا اور دوسری طرف حکومتی نمائندگان کا کہنا ہے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ امپورٹ شدہ گندم ٹرانسپورٹ کے جدید ذرائع کے ذریعہ آ رہی ہے اس حوالے سے سوالاک ٹن گندم انشاءاللہ فروری کے دوسرے ہفتے میں پاکستان پہنچ رہی ہے باقی کی گندم فروری کے آخری ہفتے میں پہنچ جائے گی اس سارے بہران میں مرکزی حکومت کا قصور کم نظر آتا ہے 1998 میں بینظیر نے کہا تھا کہ شیر آٹا کھا گیا 2020 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیر کے ساتھ ساتھ اب شاید بلے نے بھی آٹا کھانا شروع کر دیا ہے مہدرم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک صرف چار سو خاندان اس ملک کی سیاست پر راج کرتے آئے ہیں ان خاندانوں کو مزید تقسیم کر دیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار بنتی ہے آج تک یہی بے رحم الیٹ کلاس اقتدار کے عوانوں میں بیٹھ کر سسکتے بلکتے غریب عوام کو خوشحال بنانے انہیں تین وقت کی روٹی دینے سڑکیں گلیاں تعلیم اور ساپ پانی فرام کرنے کے نعرے لگاتی آئی ہے لیکن نہ آج تک کسی نے غریب عوام کو خوشحال کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی اور نہ وہ انہیں تین وقت کی روٹی دینے کے لیے یکسوئی سے کام کرتی نظر آئی نہ تعلیم کا نظام بہتر ہو سکا اور نہ ساپ پانی میسر آ سکا اور اب غریب سے دو وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی ہم فریاد کریں تو کس کے سامنے رویں یا پیٹیں لیکن میرا یہ عظم ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے عوام کی بلائی کا حق مانگتا رہوں گا میں سوئے ہوئے ضمیروں کو کلم اور آواز کے ذریعے جگانے کی کوشش کرتا رہوں حتیٰ کہ پاکستان وہ وقت دیکھے جب یہاں کا غریب خوشحال ہو اسے بنیادی سہولیات مل جائیں کیونکہ صدا کا کہت پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میجبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان